اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبدالمتین اور آج کی اس ویڈیو میں لیٹس ٹیک نیوز چیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ پرائز اپ ڈیٹس ہیں ڈالر ایکسچینج ریٹ آپ کو پتا ہے کافی اوپر سے لگیا ہے جس کی ایسے ایمپیکٹ پڑا ہے پرائزز کے اوپر موبائل فون پرائزز کے اوپر اس کا ناوہ نیوز آئی تھی موبائل فون کی اس کے حوالے سے بات کریں گے ریسنڈی لاؤنج ڈیبائیس کے بارے میں بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر نوٹیفکیشن کو آل ضرور کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح پلے پرائز اپ ڈیٹ سے پرائز اپ ڈیٹ میں کافی سادہ پرائزز ہیں جن کی پرائز کافی سارے موڈل ہیں جن کی پرائز چینج ہوئی ہے پرائز انکریز کی گئی ہے اور ریزن ہے ڈالر ایکسچینج ریٹ جو کہ دو سو روپے تک پہنچ گیا ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ریڈ می نوٹ 11 پرو کے دونوں ویڈینس کی پرائز انکریز کی گئی ہے سکھ زی بی بان ٹوئیڈی ایٹ جی بی 53 ھاؤزند سے 56 ھاؤزند روپیس کا کر دیا گیا ایمی تم ہزار روپے انکریز کیا گیا ہے اور اس کا 8 ڈیں بین میں ڈوینڈی ایٹ جی بی رن کا ویڈینس سکسٹیوان ٹھاؤزن سکسٹی ٹی فور ھاؤزند روپیس کا کر دیا گیا یہاں پر بھی تین ہزار روپے انکریز کیا گیا ہے اس کے علاوہ انکریز کی طرف سے ایک ڈیل آئی ہے پرائیس ڈسکاؤنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک آفر کہہ سکتے ہیں زیرو ایکس پرو ایجی بی بان ٹوئیٹی ایجی برونگو ویرینٹ جو کہ پہلے پچاس ہزار روپے کا تھا اب وہ اکتالیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے یہ آفر صرف ایکس پارک پہ آپ کو مل رہی ہے انفینکس کی آفیشل ویب سائٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو نو ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں آفر کہہ سکتے ہیں کیونکہ پرائیس الیٹ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ پرائیس تو ڈورر کی ویسے بھی بڑھ رہی ہے لیکن یہاں پہ انفینکس نے ایک پانے موڈل پہ جو کہ فلیکشپ لیول کا موڈل ہے اپنی پرائیم کا اس پہ ایک پرائیس کٹ دیا ہے ایک بڑا آفر دی ہے اس کے علاوہ ٹیکنو سپارک ایٹسی کی پرائیس تھوڑی سی کم کی 24000 روپے سے 23000 روپے کر دیا گیا ہے ویو کے کافی سارے موڈلز ہیں تقریباً کمام موڈلز کی پرائیس انکریز کی گئی ہے Y15S 23000 سے 24000 روپے کر دیا گیا Y21 39000 سے 30000 روپے کر دیا گیا Y33S 40000 سے 43000 روپیز کا کر دیا گیا 40 والے کی جو ہے 3000 روپے بڑھ رہے ہیں اسی طرح Y33 بھی سیم پرائیس کے اندر 40000 سے 43000 روپے کر دیا گیا V23E 128 GB روم کا ویڈین 53000 سے 55000 روپے کر دیا گیا اسی طرح V23E 256 GB روم کا ویڈین 60000 سے 26000 روپے کر دیا گیا اور UPPO کی طرف سے بھی ایک پرائیس انکریز کی گئی ہے UPPO میں اور بھی پرائیس آنی انکریز ہونی ہے ایکسپیکٹڈ ہے لیکن ابھی A96 کی پرائیس انکریز کی گئی ہے 42000 روپے سے 45000 روپے کر دیا گیا ہے تو ابھی تک جو پرائیس اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملی ہیں اس میں 40000 روپے سے جو اوپر کے موڈل ہیں ان پر 3000 روپے پرائیس انکریز کیا گیا ہے اور جو 30000 سے 35000 روپے گیا ہے یا 20000 کے موڈل ہیں ان پر 1000 روپے پرائیس انکریز کیا گیا ہے اب لوگ کی طرف سے کوششنز بہت زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ یہ میڈین پاکستان فونز ہیں تو ڈالر ایکسچینج جیٹ کی رہے سے پرائیس کیوں انکریز ہو رہی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرائیس کم انکریز ہو رہی ہیں جس طرح اچھا ڈالر ایکسچینج ایٹ اوپر گیا ہے اگر پاکستان میں ابھی تک موبائل فون ایمپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پرائیس کافی زیادہ انکریز ہوتی ہیں جیسے ابھی یہ 1000 روپے کا انکریز آیا ہے 20000 سے 22000 روپے کے موڈل کے اندر لیکن اگر یہ ایمپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں فون تو ان پر تقریباً چار سے پانچ ہزار روپے کا انکریز آتا موڈلر ایکسچینج بہت زیادہ اوپر چھلے گیا ہے لیکن پاکستان میں پاکستان فون یہ پارٹھ ہوتے ہیں موبائل فون پور ایمپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ موبائل فون پر ڈوٹی ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں اور پارٹھ ایمپورٹ کرنے پر ڈیوٹی ٹیکسز کم ہوتے ہیں اس لئے سے پارٹھ ایمپورٹ ہی ہو رہے ہیں پاکستان میں پارٹھ تو نہیں بنا رہے اس لئے سے پرائیس فرنس ضرور آئے گا لیکن کم آئے گا ڈیفرنس میڈن پاکستان ہونے کی وجہ سے اگر ایمپورٹ ہو رہے ہو جائے تو زیادہ بڑا ڈیفرنس آتا جس طرح ہم نے آئی فون کے اندر دیکھا ایک ہفتے کے اندر تین بار پرائز انکریز آیا کیونکہ آئی فون ابھی تک پورا موبائل فون ہی ایمپورٹ ہوتا ہے اس پر ڈیوٹی ٹیکسز بھی کافی زیادہ ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایمپورٹ پون پر جو بینڈ لگا تھا ایمپورٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی بات سکیں پاکستان میں ڈالر آ سکیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایمپورٹ پون پر جو بینڈ لگا تھا اس کے حالے سے نیکس دے ہی بینڈ تو ہٹ گیا ہے لیکن ٹیکسز کو انکریز کر دیا گیا ہے کیونکہ صرف آئی فون ہی ایسا موڈل ہے ایسا برینڈ ہے جو پاکستان میں ابھی تک ایمپورٹ ہو رہا ہے جسی وجہ سے گورنمنٹ نے صرف ٹیکسز کو انکریز کر دیا ہے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ریسنٹلی لاؤنج ڈیوائسز کی بات کریں تو ویوو کی طرف سے ایکس ایٹی پاکستان میں لاؤنج کیا گیا ویوو کا فلیکشپ ڈیوائس جو کہ ٹویل جی بی روم ٹو فیفٹی سکھ جی بی روم کے ویڈینٹ ہے ہائے ویڈینٹ آیا ہے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپرائز رکھی گئی ہے کوئی بھی ایکس ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میرے لحاظ سے کافی زیادہ اور پرائز رکھا گیا ہے کیونکہ جو سٹیکس ہیں وہ اتنی زیادہ پرائز کو جسٹیفائے نہیں کر دی ایک زیزز کو اخالی منشن کیا گیا ہے ہائیلائٹ کیا گیا ہے کیمرا سینٹرک دیوائیس ہے 50 مگ اپسل پلس 12 مگ اپسل پلس 12 مگ اپسل کی ریر کیمرا بیک سائٹ پر ٹیپل کیمرا سیٹ اپ 32 مگ اپسل کی سیلفی کیمرا اور یہاں پہ زیززز سٹائل سٹائل پورٹریٹ کو ہائیلیٹ کیا گیا ہے اپر دو دول چپسٹ لگائی گئی ہیں ویو کی وی ون ایمیج چپسٹ ہے اور ڈائمن سیٹی نائن ٹھاؤزن کی چپسٹ ہے جو کہ 4 نیمیٹر پر اپسل دیس کرتی ہے اس کو آپ کمپیر کریں گے تو سنیپ دیکن ایڈ جین وین کی مقابلے میں آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں 6.7 انٹی انچ کا فل ایڈی پلس کر دسپلی 120 ہرچ کی ریفریش ایٹ کے ساتھ 80 وٹ کی فاس چارجنگ 4500 ملیٹر کی بیٹری اور ابھی ایویلیبل نہیں ہے 26 مہی سے سٹوک ایویلیبل ہو جائے گا لیکن میرے لحاظ سے کافی اور پرائز کیا گیا ہے 130,000,000,000,000,000,000,000 35,000,000 تک کی پرائز ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن 160,000 روپے کی پرائز اس کو لاؤنس کر دیا گیا ہے ایک ریزن اس کا ڈالر ایکسچینج ریٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ ابھی میڈین پاکستان ہوگا ابھی یہ ایمپورٹی ہو رہا ہوگا ایک فلیکشپ لیبل کی ڈیوائس ہے دیکھتے ہیں ڈیوائس آئے گی تو کیا میڈین پاکستان ہے اگر میڈین پاکستان ہے تو پھر بھی کافی اور پرائز ہے تو ریسنڈلی لاؤنچ ڈیوائسز میں یہ ہی ہمارے پاس اب بات کرتے ہیں اپکمنگ ڈیوائسز کی اپکمنگ میں انفینس کی طرف سے نوٹ ٹویل سیریز بہت جلدی پاکستان میں لاؤنچ ہونے جاری ہے جس کے ایک ویریانٹ پاکستانی مارکیٹ میں ایویلیبل بھی ہو چکا ہے سیس جی برائم بید ون ٹویٹی ایس جی بروم کا ویریانٹ جس کی کافی سارا لوگوں نے انبوکسنگ بھی کی لیکن وہ ایک لائٹر ویریانٹ ہے اس میں جی ایٹی ایٹ کی چپ سیٹی ایوز کی گئی ہے جبکہ نوٹ ٹویل جو جہای ویریانٹ آرہے ہیں اس میں جی نائنٹی سکس کی چپ سیٹ آئے گی جو کہ ایک پاور فل گیمنگ چپ سیٹ ہے یہ جی برائم بھی ایج جو پویٹی ایک جی بروم کا ویریانٹ بھی آیا ہے ایج جی برائم ٹو ففٹی سک hope اگ بروم کا ویریانٹ بھی آنا ہے اور سکس وان ٹویٹی ایٹ کا ویریانٹ بھی آرہا ہے تین ویریانٹ لاؤنس کی گئے ہیں اس کا الاوہ ایک اس کا وی آئی پی موڈل بھی وی آئی پی کے نام سے بھی لاؤنج کیا گیا ہے جو کہ کافی زبادرس وی آئی پی سپیکس کے ساتھ آ رہا ہے اس میں ون ٹوئنٹی وارٹ کی فاست چارجنگ دی گئی ہے ابھی تک کی سب سے لیٹس انفینس کی طرف سے ون ٹوئنٹی وارٹ کی فاست چارجنگ چپ سیٹ ہوئی ہوگی جی نائنٹس اس کی ایک سو آرن میگ اپسل کا کیامرہ سٹ اپ ہوگا سپر ایمولد ڈسپلی ون ٹوئنٹی ہیٹس کی ریفریش ایٹ کے ساتھ اور یہاں پہ 8 جی بی پلس 5 جی بی کی ریم ایکسپینڈٹ کا اپشن بھی ملے گا ایرو سپیس گریٹ گلاس فائبر آپ کو ملے گا بیک سائٹ پہ سپیکس تو کافی اچھی ہیں ابھی وی آئی پی جو موڈل ہے اس کا اس کی پرائز اناؤنس نہیں کی گئی ہے پاکستان میں اگر یہ آئیں گے بھی تو بہت لیمیٹیڈ کونٹینی میں آئے گا اگر نوڈ ٹوئیلوڈ کے تینوں ویڈینٹ پچھے سارے سے اس کا سٹاک مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گا سکس بان ٹوئنٹی ایٹ کا تو اویلیبل ہو بھی چکا ہے اکتیس ہزار روپے کی پرائز کے اندر باکہ جو دو ویڈینٹ سے ایٹ بان ٹوئنٹی ایٹ اور ایٹ ٹوئنٹی ایٹ ویڈ ٹوئنٹی ایٹ ویڈ ٹوئنٹی اس کی انبوکسنگ بھی آپ چینل پر دیکھیں گے چھبیس مائی کو ہم اس کی انبوکسنگ لگائیں گے جس میں اس کی پرائز بھی ریویل کریں گے اور ڈیوائز بھی دکھیں گے کیسی ہے سپیکس وائز کیسی ہے باکس میں ہمیں کیسی سریز ملتی ہیں اس کے علاوہ ریل می کی طرف سے سی تھرٹی فائی کو لانچ کیا گیا ہے جیسے کہ میں آپ کو لازٹ ٹیک نیوز میں بتایا تھا پرائز بھی انناؤنٹ کر دی گئی ہیں دراز پر ایویلیبل ہے تھرٹی ٹوئنٹ روپیز کی پرائز کے اندر جو اس کی سپیکس وائز کافی اچھی پرائز ہیں ڈیوائز کا لگ بلکل آئی فون جیسے بنایا ہے گلوئنگ سلک ڈیزائن ہے 50 میگرے پسے کیا رہا ہے 28 مائی سے سٹوک اویلیبل ہو جائے گا پری اوڈر سر لیں دراز پہ اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے ڈیوائز خوبصورت ہے اور پرائز بھی جسٹیفائی کر رہی سپیکس کو باقی ڈیڈیل میں بھی چیک کریں گے جب ڈیوائز آئے گی پور سیریز کے اندر اکثر بڑا ڈسپلی اور بڑی بیٹری ہوتی ہے تو یہ 6GB120 8GB ROM کا ویلینٹ ہوگا فل ڈی پیلس ڈسپلی IPS LCD کے ساتھ 90 ہرز کا ریفریش ریٹ ہوگا میڈیا ریکیلو جی 88 کی چپ سے ڈیوز کی جائے گی 50 میگ اپسل کا triple camera setup 8 میگ اپسل کا selfie camera اور 7000 ملیمپیر کی بیٹری کیونکہ یہ پور سیریز بڑی بیٹری اور بڑے ڈسپلی کی جائے سے جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکنو کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ سی لازٹ ٹیکنو میں آپ کو شیئر کی تھی کہ ٹیکنو کیمن 19 سیریز کو جون کے لازٹ ویک میں بھی لاؤنچ کرنا جارہا ہے باکستان میں جو کہ ٹیکنو کی پہلی اسی ڈیوائیس ہوگی جو کہ انڈروائیڈ تھرٹین پہ اپ گریڈی بل ہوگی آرٹو باکس آپ کو انڈروائیڈ ٹویلز ملے گا لیکن انڈروائیڈ تھرٹین پہ اپ گریڈی بل ہوگی اور بھی کافے سارے فیچرز ہیں میں نے آپ کو لازٹ ٹیکنو سے بتایا تھا لیکن جون کے لازٹ ویک میں آ رہی ہے جب تک اور اسپیکس بھی آ جانگی میں آپ اپس ڈیٹیل کنفرم اسپیکس اس میں شیئر کریں گے اس کے علاوہ ایک انفینکس کے طرف سے بھی اپ ڈیٹ آئی ہے انفینکس نوٹ ٹویلز کے بعد نوٹ ٹھٹین سے لے کے نوٹ ٹائنٹین کو سکپ کر کے ٹیریکلی نوٹ ٹوئنٹی پہ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک انفینکس نوٹ ٹوئنٹی پہ کام کر رہا ہے جو کہ کارٹر بند کے دو ہزار بائیس یا دو ہزار تیس کے کارٹر بند میں شاید لاؤنچ کی جائے اس کے علاوہ ریڈ می کے طرف سے ٹین سی بھی پاکستان میں اسی مہینے میں لاؤنچ ہونے جا رہا ہے مہی کے اینڈ پہ یا پھر جون کے سٹارٹ میں ریڈ می ٹین سی اب جلدی مارکیٹ میں آ جائے گا اس کی سپیکس بھی ویسے ہی ہیں جسے ریڈ می نائن سی سے تھوڑا سب گریٹ کیا گیا ہے اور اس کی ڈیٹیل سپیسیفیکیشن پہ ایک ڈیڈیگیٹ ویڈیو بنائیں گے اس کوشش کریں گے اس کا فرس لوگ بھی آپ کو جلدی سے پروائیٹ کریں اس کے علاوہ ریڈ می نوٹ ٹیو پلس کے بھی کچھ ایلیکس آئی ہیں ہو سبتہ ہے پاکستان میں یہ ڈیوائز بھی نیکس مند لاؤنچ کر دی جائے اس کی انبوکسنگ ہم کر چکے ہیں ہم نے چاہنا سامنگ بایا تھا اس میں نیو ورشن آرہ بھی حدود کا 5.3 سٹیو دول سپیکرز آ رہے ہیں ڈالبی ایٹموز کے ہائی ریزولیشن آپ کو یہاں پہ سیٹیفائیٹ آڈیو ملے گی اور ملٹی فیکشنل این ایس دی ہے یہاں پہ ایکس لینیر موٹر لگائی گئی ہے 3.5 ایم کا آڈیو جیک مل رہا ہے ایمیوائی 13 کے ساتھ آئے گا آئیر بلاسٹر ہوگا تو میں نے جو دیوائیس انبوکس کی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی تھی ریڈ می نوٹ لیمن پرو پلس اب پرائیس دیکھنی ہے پرائیس کیا آتی ہے کیونکہ پرائیس ہی سیٹ کرے گی کہ دیوائیس کیا ویلیو کرتی ہے پاکستان کے اندر یا پھر اس سے اچھا آپشن موجود ہوگا تو یہ تھی ابھی تک کی کچھ لیٹیس ٹیک نیوز ویڈیو کو کسے لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ